بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو میں ہوں اس کے فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فاطمہ کی زبردست ریسپی آج میں آپ کے ساتھ اتنی زبردست ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو بہت ہی کیک بن کے ریڈی ہوتی ہے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اور بلکہ پیزے جیسے فلیور دیتی ہے کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری پیزے میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ ہی ٹیسٹ وہ ہی فلیور اور محنت اس سے کم اور ٹیسٹ بلکل پیزے جیسا ہے تو میری کپ کی پیزہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یا جیسے کپ پیزہ ہوتا ہے وہ فلیور آپ کو دینے والی ہوں بہت ہی زبردست ہے تو اتنی زبردستی ریسپی کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں تو چلتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک سو پچاس گرام جو ہے نا وہ مزریلا چیز لے لیے کرش کر لی تھی اس کو اچھے سے اس کے ساتھ ہی میں نے دو سے تین بٹر لیا چمچ بٹر لیا دو چمچ میں نے گرین دھنیا لیا کیپسیکم اور پیاز ہافہ کپ لیا اس کو بھی بریک چوپ کٹ لیا اور تھوڑا سا لیسن کا پیسٹ لیا میں نے اگر آپ کے پاس پوڈر ہو تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو ساری چیزیں جو اس میں میں نے دھنیا لیسن پیسٹ ہو گیا یہ سب چیزیں یہ بٹر بھی اس میں شامل کر دوں گی یہ چیز کے اندر میں ساری چیزیں شامل کر دوں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی ساتھ ہی ہم اس کے سپائسز ڈالیں گے اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر تھوڑا سا نمک اور ارگینو لیوز یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا وہ چلی فلکس موٹی کٹی جو میرچ ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد چیز کے اندر اس کو ہم سب چیزوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے ایک سائٹ پر پیزا ڈو بنا کے ریڈی کی ہوئی ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو ضرور اس پر میں لنک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی تو اس کو میں نے پہلے ریڈی کر لیا ہوتا تو اس کے میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لوں گی اس کو یہ تقریبا ہاف کے جی جو ڈو جو بن کے تیار ہوئی ہے دیڑھ کپ میں نے اس میدہ لیا تھا تو اس کی میں نے ڈو ریڈی کی ہے تو گرمیاں ہیں تو جلدی ہو جائے گی سرتیاں ہو تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ سب چیزیں یہ ڈو کے جو پیسیز ہیں وہ بھی میں اسی چیز کے اندر مکس کر لوں گی اس مکسچر کے اندر جو میں نے چیز کے اندر اس کو بنا کر ریڈی کیا ہوا ہے موزریلا چیز کے اندر اس ٹوک کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے جو میٹیریل اینم وہ ٹوک کے اندر بھی لگ جائے اچھے سے اور جہاں نہیں ہوگا اس کو ڈو کو ہم یعنی کے کھول کے اس کے اندر یعنی کے فیلنگ کی طرح کر لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس کیا وہ جو سانچا ہے اس کو میں نے اوئل لگا لیا تھا چیز سے گریز کر لیا تھا تو اس کے اندر میں نے تھوڑا تھوڑا مٹیریل بھر دوں گی اتنا بھروں گی تاکہ ہمارے یہ فول کے تھوڑے سے اوپر آنا ہے اس حساب سے ہم اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے دس منٹ ہم ٹری کے نیچے سے نیچے والے راٹ جو ہم نے اپری ہیٹ کر کے رکھا ہوا بے کر وہ چلاؤں گی اور دو سے تین منٹ میں اوپر والے راٹ کے ساتھ چلاؤں گی تو ہمارے دس منٹ کے اندر اندر ہی ہمارے یہ جو مینی پیزا کہلیں یا پیزا کپ کہلیں تو یہ بن کر ریڈی ہو جائے گی بہت ہی ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوئے تھے اس کا ٹیسٹ جتا زبدست تھا اس کے وائٹ سورس کے ساتھ جو ہم گارلک کے ساتھ بناتے ہیں اس میں میں نے مائنیوز مائنیوز ڈال کے اس میں ایک دو لسن کے جوے ڈالنے ہیں بلیک پیپر ڈالا اور ساتھ بلیک اور گینو لیف ڈال کے یہ سارے چیزوں کو اچھا سی مکس کر لیا گرینڈر کر لیا تھا تو اس کی ایک میں نے وائٹ سورس ریڈی کی ہوئی ہے اگر وہ اس کی ریسپی چاہیے تو وہ بھی میری پیزا شوارما کی ریسپی جو ہے نا وہ اس میں اس ڈو کی پوری ریسپی ہے تو اگر وہ آپ کو چاہیے تو وہ بھی میں لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گی تو اس کو سورس کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی زبردست بن کے یہ تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ڈیلیشیوز اور یمی سی ایک ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے جو بالکل ہی ڈیفرنٹ فلیور دیتی ہے اور پیزے سے کئی زیادہ مزیدار اور کئی زیادہ ایزی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ فی امان اللہ